اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ میں نے ایک اپنا پودا اکھاڑا چنے کا جو چنے ہم لگاتے ہیں یہ میں نے اس کی جڑ جو ہے واش کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ غور کر رہے ہوں گے کہ جڑوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں سی بنی ہوئی ہیں یہ ایکچولی یہ پودے کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ کالونیز جو نظر آ رہی ہیں یہ رائزو بیم بکٹیریا ہوتا ہے جو عموماً پھلی دار جو فصلیں ہوتی ہیں ایسی دالیں وغیرہ ہو گئیں تو یہ ان کی جڑوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اسے نائٹروجن فکسیشن بکٹیریا کہتے ہیں نام اس کا رائزو بیم ہے اور اگر آپ نے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے اس کو اپنی کمپوسٹ وغیرہ میں اگر آپ شامل کر دیں ابھی ہمارے پاس چنے کی فصل نکلنے والی ہے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے ہم رائزو بیم کو کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ جسٹ میرے پاس یہاں پر لگیوی ہے اس کے مختلف طریقے سے جو ہے وہ یہ دیکھیں چنے چنے ہیں یہ میں نے چنے کا پودا نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کو جب دبائیں گے تو بالکل ایسے لگے گا کہ پانی اس میں سے سٹورڈ ہے آپ اسے ایکچولی جو ہے یہ پلانٹ ہوسٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے ورنہ یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے بقول جو سائنسی تحقیق ہے اس کے لیکن اس کو ہم اگر کوشش کریں تو اس کی ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پاسیبل نہ ہو اور ویسے اگر آپ نے جو ہے اس کو اگر آپ نے آپ کو پریشانی ہے اور آپ نہیں یوز کرتے کوئی بھی کسی قسم کا بھی اورگینک فرٹیلائزر بھی تو آپ اس طرح کی پھلی دار اجناس جو ہیں لائک اگر آپ گندم میں جو ہے ساتھ مکس کر کے چنے بھی کر دیں تو چنے کے ساتھ اس طرح کے جو رائزوبیم ہیں جو نائٹروڈجن فکس کرتے ہیں وہ آپ کی گندم کو بھی کریں گے تو اس چیز کی طرف تھوڑی توجہ کرانا چاہتا تھا ویڈیو لمبی ہو جائے گی باقی جو ہے ہم گروپ میں جو ہے ڈسکیشن کر لیں گے جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات